موسیقی یہاں تم لوگ کیا کرے ہو؟ پسر ابو سفیان کے منتظر ہیں میرے منتظر؟ یا میں تمہارا؟ اب تو تکاوٹ دور ہو گئی ہوگی تھکن تو بالکل نہیں ہے میں نے سوچا کہ مروان مغیرہ زہاق سے بھی مشورہ کرلوں تاکہ موجودہ حالہ سے بہت جلد باخبر ہو جانوں ٹھیک ہے تو مشورہ کر لیا ہاں میں سوچ رہا تھا کہ علی کے بعد ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی حالات اس سے بھی جلدہ خراب ہیں اہل کوپہ تو علی کے شیعہ ہیں ہی حتیٰ کہ خواری ان سب نے مل کر حسن ابن علی کی بیعت کر لی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ذرا سی دیر میں میرے مشاورین اور سرداروں سے ساری معلومات حاصل کر لی ہاں یہ سب ضروری تھا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور کوئی تدبیر نکالیں اس لیے تمام مسائل سے آگا ہونا بہت ضروری تھا اچھا یہ پھر سے تمہاری ہمیشہ کی طرح تدبیر چلو بتاؤ اب کہاں سے شروع کیا جائے ابنِ آس تم خوب اور اچھی طرح جانتے ہو میرے بچپن کے دوست فکر اور تدبیر یک دم انسان کے ذہن میں نہیں آتی خاص طور پر جب انسان کا ذہن اُلہنوں کا شکار ہو اور وہ اپنے اور اپنے اہل و ایال کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے اور فکر مند ہو آج کچھ نئی باتیں سن رہا ہوں ہا 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 نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے چونکہ حالات بدل گئے ہیں اس لیے تم کو ایسا رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے چجزاد بھائی مروان زہار اور مغیرہ کئی سال سے تمہارے ساتھ رہے ہیں اور تمہاری حکومت کے اس تحکام کے لیے جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں ہمیں ابھی تک کوئی توقع نہ تھی اور اپنے موجودہ حالات سے راضی بھی تھے جبکہ یہ قصہ اپنے انجام کو پہنچنا چاہتا ہے اور تمام مملکت اسلامی پر تمہارا سکہ جمنے میں صرف ایک قدم باقی ہے تو خود بخود ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ہمارا کیا ہوگا خود بخود ہاں ہاں بلکل خود بخود آخر انسان ہے ہر لمحے سیکڑوں ترہاں کے غیم و خیال اس کے ذہن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جب وہ ان کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہ حاصل کر لے باز نہیں آتا ہم بڑی دلچسپ بات ہے کیا تم لوگوں کے ذہن میں بھی ہمارے دوست امر آس کے مانند خیالات آئے ہیں بے شک میرے دوست ان سے کیا پوچھنا ہے انہیں خود جواب دینے دو امیر المؤمنین اچھے طرح جانتے ہیں اے میرے چچا کے بیٹے بس کرو فی الحال مجھے ماویہ ہی کرو ٹھیک ہے وہ جانتے ہیں کہ میں سالہاں ان کی رکاب میں رہ کر لڑا ہوں اور ہزاروں بار میں نے ان کے لیے اپنی جان کو جوکھم میں ڈالا اب میں اپنے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آخری قدم جو امیر نے بنی حاشم کا صفایہ کرنے کے لیے اٹھایا ہے اس کے بعد میرے لیے کیا سوچتے ہیں کیا حکومت میں میرا حصہ بھی رہے گا اگر نہ ہو تو کچھ نہیں پھر میں اجازت چاہوں گا کہ آج ہی آپ کی خدمت سے سبک توش ہو کر کہیں گوشہ نشین ہو جاؤں اور پوری عمر آپ کے لیے دعا گو رہا ہوں بہت خوب اب تم بتاؤ سہاک امیر میں آپ کو کیا بتاؤں آپ خود جانتے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے میرا تو وہی رونہ ہے جب مروان کا ہے کبھی جب تنہائی میں سوچتا ہوں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا نہ دنیا ہے نہ آخرت امیر یہاں تو اپنے درمیان ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مومنین تو کھل لم کھلا اور خفیہ طور پر مجھ پہ لانت کرتے ہیں یہاں تک کہ حکومت کے بزرگ اور قصر کے صاحبان تک میری تحقیر کرتے ہیں امیر سہرہ نشین قبیلوں کے سردار ہم سے زیادہ محترم سمجھ جاتے ہیں یہی کل جو قبیلوں کے سردار آپ کے پاس آئے تھے وہ تیار نہیں تھے کہ مجھ سے بات کریں یہی کہتے رہے کہ بس ہمیں امیر سے ملنا ہے میں نے سوچا کہ اگر امیر فرصت پا جائے تاکہ حکومت کے پائے مستحقم ہو جائیں تو امیر آپ ہی بتائیے مجھ سے زیادہ مطمئن اور صالح کون ہو سکتا ہے جو زلے کی فرمان روائی اپنے ذمہ لے اور مجمع کو امیر کی اطاعت کی دعوت دے اور اس کے حکم کا نفاس کرے اب تم بتاؤ مغیرہ امیر خود بہتر جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ دوست کی خدمت گزاری اور فیدہ کاری میں مشغول رہا ہوں اور جس زمانے میں جو لازم ہوا مختلف طریقوں سے اپنے اخلاق و عبودیت کو ثابت کرتا رہا ہوں اور امیر کے دشمنوں کی نابودی کے لیے کوششوں میں سرگردہ رہا ہوں لیکن تنہا اس مورد میں مجھے امیر سے کوئی امید نہیں ہے بلکہ نازہ ہوں اور ساتھ ہی زہاق کے برخلاف اپنی آخرت کا بھی امید وارہ ہوں اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ خدا رسول اور اس کے صاحبان عمر کی اطاعت کرو اور میری نگاہ میں معاویہ ابن ابی صوفیان ہی صاحب عمر ہے کہ جس کی اطاعت خدا نے ہم سب پر واجب کی ہے البتہ یہ باعث نہیں ہوگا کہ دنیا اور اس کی کیفیتوں کے بارے میں فکر نہ کرو اس لیے کہ قرآن مجید نے رہبانیت اور کوشہ نشینی سے روکا ہے معین کیا ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں سے بحرامند ہو یہی وجہ ہے کہ میں اپنا مقابلہ دیگر افراد حکومت اور تمام لوگوں سے نہیں کر سکتا مثلا جب میں خود فکر کرتا ہوں کہ یہ سمیہ کا بیٹا دریاء و فارس کا حاکم مجھ پر قوم سی فضیلت رکھتا ہے جو نعمت عرضی سے فیضیاب ہو اور میں نہ ہو سکوں خدا کی قسم خون کھول جاتا ہے اور اسی دلیل کی بنا پر امیر سے توقع رکھتا ہوں کہ مسیبت کے وقت مجھے بھی مورد انعیت قرار دے تاکہ اس کی وجہ سے دنیاوی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکوں اور اس کی اطاعت سے اخری فوائد بھی حاصل کر سکوں خوب اب تم بتاؤ آمر تم تو مالدار اور سروتمند ہو مصر کی حکمرانی بھی رکھتے ہو بتاؤ تمہاری کیا توقع ہے ہم ہم مجھے کوئی توقع نہیں کچھ نہیں ہا 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 کیا کروں فطرتا مجبور ہوں کہ بنا اجرت کے کوئی کام ہی نہیں کرتا بغیر اجرت کے تو یہ جو تمہارے پاس سے وہ میرا دیا نہیں ہے ہمارا ساتھ دینا اور ہم دل رہنا کیا یہ تمہارے ہم خیالی کی اجرت نہیں ہے ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا عثمان کی خلافت کو متزلزل کیا اور علی کے خلاف پرچہ میں بغاوت بلند کیا اور سفین میں بھی ہمیں خاطر خال نتائج حاصل ہوئے اس کے بعد مال غنیمت ہم نے آپس میں تقسیم کیا تو تمہیں شام کی حکومت ملی مجھے مصر کی اگرچہ یہ تقسیم عادلانہ نہ تھی مگر میں پھر بھی خاموش رہا کوئی شکایت نہیں راضی ہوں مگر اب مسئلہ کچھ اور ہے تمام ممالک اسلامی کی بات ہے مجھے بھی اپنے حصے کے بارے میں سوچنے کا کچھ حق تو ہے مکار آج حمیر کی طبیعت کچھ ٹھیک رہی ہے بعد میں بات کریں گے تمہارے اتنی جلدی شام پہنچ جانے نے مجھے حیرت صدا کر دیا میں اے سمجھا کہ ہماری پرانی دوست ہی تمہیں یہاں کھینچ لائی لیکن اب دیکھتا ہوں کہ تم آئندہ کی غنیمتوں کا حصہ طلب کرنے آئے ہوں یاد رکھو کہ اس بار کوئی غنیمت کا چکر نہیں ہے تمہارا گوشت اور خون میرے وجود سے حکومت مصر کوئی مال غنیمت نہیں تھا وہ تو ایک بدبودار گوشت کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے ایک بوڑھے کتے کے سامنے ڈال دیا جو کبھی میرے ہاتھ چاٹنے سے سیر نہیں ہوتا تھا تمہیں ایک رزیل ماں کے بیٹے ہو ابھی چہرے سے سفر کی گرد و خاک نہیں اتری لگے میرے مشاور اور سرداروں کو شورش پر اکسانے سمین اور آسمان کو ایک کر رہے ہو تاکہ شاید اس کے درمیان تمہیں کچھ مل جائے لیکن غلط سوچائے اس دفعہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور اب تم لوگ میرے عزیز مشاور اور سرداروں بہتر ہے کہ تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو میں معاویت ابن ابی سفیان ہوں اور مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ وہ نہیں جو میری مشکل حل کرو بلکہ میں ہوں کہ جس نے تم کو یتیم اور بن باپ کا سمجھ کر پال رہا ہوں خوب میرے پسرم ہوں حقیقتاً کب تم نے سرداری کی کس سرزمین پر قبضہ کیا اور کون سی جنگ تم نے فتح کر لی کیا وہ تم نہیں تھے جو جنگ جمل میں بالکل ایک بیوہ عورت کی طرح مالک اشتر کی تلوار سے ڈر کر دم دبا کر بھاگے اور میرے قدموں میں پناہ لی نہیں پسرمو نہیں تم سردار نہیں ہو بلکہ دربدر کی تھوکریں کھانے والے ایک ایسے منحوس قدم ہو کہ جہاں پر بھی پڑ جائے سوائے زلط اور اسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے اگر سچائی اور حقیقت جاننا چاہو تو میں اب تک تم کو عثمان کی موت کا ذمہ دار جانتا ہوں اس لیے کہ تم ہی اس کے مشاوروں یاروں ہمراز تھے بس اور اس بیچارے بڑھے نے تمام امور میں صرف تم پہ اعتماد کر رکھاتا اور تم مغیرہ میں ہمیشہ تمہیں چاہتا تھا اور دوستی کا دم بھرتا تھا اس لیے کہ تم اپنے اوقات جانتے تھے نہ تم بہادری کا دعویٰ کرتے تھے اور نہ تو تمہیں اپنی دور اندیشی پر فخر تھا فقط میری بلنزبت اپنی وفاداری پر تمہیں نازتا اور بس یہی ایک تمہارا امتیاز ہے ورنہ مجھے تم جیسے چاپلوس ٹرپوک اور بیکار انسان سے کوئی امید نہیں ہے اور اب کیا دیکھتا ہوں کہ تم جیسے بے مسرف انسان نے بھی مجھ سے میراس طلب کر لی ہے اور تم کو میں ہمیشہ جانتا تھا کہ تمہارے پیچھے ایک چاپلوس اور دغاباس کا چہرہ پوشیدہ ہے کہ اگر موقع مل جائے اور مجھ تک رسائی ہو جائے تو پیچھے سے میری کمر میں خنجر بھونگ دے گا ہاں اس میں شک نہیں کہ تم جنگ و فتح تدبیر و شیطنت میں مروان سے بہتر نہیں ہو سردار شاید عراق پر جو لشکر کشی کی تھی وہ بھول گئے کہ جب تک کسی سے تمہارا سامنا نہیں ہوا ایک فاتح سردار کی طرح آتش زنی اور غارتگری شروع کر دی لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور جب حجرب نے عدی کے چند سربازوں سے سامنا ہوا تو شیر کے سامنے لو مڑی کی طرح ہو گئے اور رات کا سناٹا ہوتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور آکے میرے خیمے کے پیچھے چھپ گئے ماضی میں تم نے کون سے کارنامے کر کے دکھا دیئے جو اب مستقبل میں اپنے حصے کی بات کر رہے ہو کہو تو ابھی بوسر بن عطاعت کو حکم دوں کہ بل کو لیک چڑے دے کی طرح تمہارا سر اڑا دے بلکہ تم چاروں کا یہ بھی سوچا تھا یا نہیں سمجھتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا مجھے اب تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کام کروں گا کہ تم لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے ہاں کر سکتے ہو لیکن ہمارے بغیر حسن ابن علی کا کیا کرو گے سن ابن علی جیسا ایک نا تجربے کا ارجوان میرا مقابلہ کر سکتا ہے ہاں یقیناً کر سکتا ہے تم نے ابھی اسے سمجھا ہی کہاں ہے تو کیا تم اسے علی سمجھتے ہو علی نہیں ہے مگر وہی شمشیر و تدبیر ہے لیکن اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر تم اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہو تو ہم علی کو اپنے رستے سے ہٹا سکتے ہیں علی کو ہاں ہمارے لیے وہ علی ہی ہے اگر تم ان شرائط میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری وفاداری درکار ہوگی وفاداری تم ہماری وفاداری میں شک نہیں کر سکتے ہاں مہنگی ضرور ہے مجھے تم جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں تمہارے ہم پیمان ہیں گریسی بات ہے تو میرے لیے شام کافی ہے تم جیسے نمکراموں سے کوئی سودا نہیں کروں گا تمہارے جانشین کا کیا ہوگا یزید کا کیا کروگے تم کیا وہ تمہاری نظر میں ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہے کچھ سوچا ہے تم نے کہ تمہارا یہ نور نظر اپنے ان چچاؤں کے بغیر عمر خلافت کیسے انجام دے گا بیسے معلوم کہ تم لوگ مجھ سے پہلے واسلے جہنم نہ ہو گئے اور تمہیں کیسے معلوم کہ تم ہم سے پہلے اسی جہنم میں اپنے باپ داداؤں سے نجا ملو کیا چاہیے تمہیں میری جوانی کے پیارے دوست تم سے اور مجھ سے بعید ہے کہ ہم دو چھوٹی بچیوں کی معنی اتنا جلدی ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں میں نے تم سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ لیا کیا چاہیے میں امیر سے یہ چاہوں گا کہ مجھے مدینہ کے امور کا ذمہ دار بنا دیا جائے میری ہمیشہ سے یہ عرضو تھی کہ میں کوفہ کا حاکم بن جاؤں اگر تمام اسلامی ممالک کی خلافت امیر کو نصیب ہو جائے تو میں امیر سے یہ درخواست کروں گا کہ شام کے امور میرے حوالے کر دیا جائیں اور تم فیلحال میں کچھ نہیں چاہتا میں صرف امیر المومنین کی سلامتی چاہتا ہوں جب تمام امور بخوبی انجام پا جائیں تو اس وقت میں آپ سے مختصر سا انعام لے لوں گا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں چلو نکلو میں تم سب کو جانتا ہوں جنگ جو اور جنگ دیکھی ہوئے لوگ اللہ علیکم السلام میں چاہتا ہوں کہ سپاہ کی تربیت تم لوگوں کے حوالے ہوں اب آپ لوگ کوشش کریں کہ کوئی قصر باقی نہیں رہ جائے تم یہیں رکھو سلام استاد اشیس کیا خبر رکھتے ہیں ابا محمد دمشق کے لئے قاسد روانا کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ماویا سے دوستی کرنا چاہتے ہوں ارحال میں ان کے پیغام کا بتا چلنا چاہیے اے چلو میرے ساتھ آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ موسیقی تم دونے میرے ساتھ آؤ تم بھی آؤ موسیقی آجائے کہاں ابا محمد کی زیارت کے لئے مگر نہیں کہا تھا کہ زیارت کرنی ہے موسیقی 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 وہ دیکھو ادھر موسیقی 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 تو ہمارا انتظار کرنا ہے چلو وہ رہا تو موستر سے جاؤ موستر سے آتا ہوں موستر سے آتا ہمارا موستر سے آتا ہوں موستر سے آتا ہوں کیا موستر سے آتا ہوں موستر سے آتا ہوں شاید ہمان موسیقی 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 میں تم لوگوں سے دوبارہ پوچھتا ہوں کیوں میرا پیچھا کر رہے تھے ٹھےرو بتاتا ہوں یہی تمہیں پوچھ رہا ہوں بتاؤ ہم جاننا چاہتے ہیں جو خط تم لے جا رہے اس میں کیا لکھا ہے کون جاننا چاہتا ہے ہاں سنو میرے پاس وقت نہیں ہے دمشق کا راستہ بہت لمبا ہے اس مرتبہ اگر میں چلا گیا تو یاد رکھو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں آنگا چلا جاؤں پھر بتاتا ہوں شمر ابن زی جوشن عشاس ابن قیس اور عروت ابن عمیر مجھے یاد رہے گا شمر ابن زی جوشن عشاس ابن قیس اور عروت ابن عمیر ہم کیا کریں ہمارا کیا بنے گا میں تو بھول گیا چلو آ جاؤ ہم نے اسے پکڑ لیا اسے پکڑ لیا آ جاؤ یہ حارون تھا نہیں شاب تھا موسیقی 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 جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ چہرے سے نکاہ بھٹاؤ اور اپنا نام بتاؤ قاسم ابن جابر کس قبیلے سے ہو قبیلے فہد سے علی اور اس کے خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہو جانتا ہوں وہ امیر المومن ماویہ کے دشمن ہے بنی حشم کو پہچانتے ہو سونے کی سکھوں کی آوازوں کو پہچانتا ہوں اس کی خبر ہے کہ علی مارا جا چکا ہے اور حسن ابن علی اس کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے جانتا ہوں اپنے قبیلے واپت جا سکتے ہو آپ جب بھی چاہیں تم اپنے قبیلے چاہو گے اور اپنے سرداروں کو حسن ابن علی کی مدد کرنے سے روک ہو گے اور ان کو ہماری طرف سے یہ وعدہ دو گے کہ اگر وہ لوگ امیر المومنین ماویہ کے لشکر سے جا ملیں تو ان کو غارتگری کے حق کے علاوہ ہر ایک وہ ہزار سکھیں ملیں گے اطاعت سردار سردار اگر وہ زیادہ مانگے تو تو اور زیادہ ان کو اور زیادہ کا وعدہ دو سچا یہ جھوٹا وعدہ میرے لئے دونوں وعدوں میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں سچا وعدہ ہے ملے گا لیکن ہوشیار رہو کہ زیادہ سخی بھی مت ہو جانا کچھ جنگ سے پہلے دیں گے کچھ جنگ کے دوران اور باقی جنگ ختم ہونے کے بعد ہر ماہ تم کو تین سو دمشقی سنہرے سکھیں ملیں گے راضی ہو میری جان کے قیمت تو دس سکھوں سے زیادہ نہیں ہے تین سو سکھوں کے لئے تمہیں تیس مرتبہ مر کے زندہ ہو سکتا ہوں اور اگر ہمارے ساتھ مل کر لڑنے پر تیار نہ ہو تو کم سے کم یہ کام کرو کہ وہ بے طرف رہیں اور حسن ابن علی کا ساتھ نہ دیں کل صبح ساویر جنگ کے لئے نکلنا ہے اطاعت چہرے سے نکاب ہٹا اپنا نام بتا ابن سائد کس قبیلے سے ہو بنی سیب اپنے قبیلے واپس جا سکتے ہو جی ہاں موسات موسیقا 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 موسیقی موسیقی کسی قرادش محال ہے کہ ابا محمد کے قاسد کو تم ڈرا سکو محال ہے ابا محمد کے قاسد کو تم ڈرا سکو ابا محمد کا قاسد انہیں دیکھا میں نے ان کو دیکھا بھی اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا کس طرح وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے پیاری جگہ جواب دو یہاں کی ابو ہوا کتنی اچھی ہے میں نے پوچھا کہ ان کا علیہ کیسا تھا کوفے سے لے کے یہاں تک ایسا دلکش منظر نظر نہیں آیا ہمیں حیران کر دیا ہے جواب دو جواب دو ورنہ اپنی تلوار سے تمہاری آنکھ نکال لوں گا میں نے کہا نا تم حسن ابن علی کے قاسد کو نہیں ڈرا سکتے بھئی پریشان کیوں کرتے ہو بتاؤ تو بتاؤ وہ کیسے تھے ان کی شغل و صورت کے بارے ہیں بتاؤ کیا تم نے علیہ مرتضی کو دیکھا تھا میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن جب حسن ابن علی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے علیہ مرتضی کو دیکھ رہا ہوں وہی اخلاق و اصاف جو علیہ مرتضی کے بارے میں سنتے ہیں کیا واقعا تم ابا محمد کے قاسد ہو ہاں کیا تمہارے پاس ان کا خط ہے ہاں خط کس کے لیے ہے معاویہ کے لیے ابا محمد نے معاویہ کو خط لکھا ہے جی لاؤ دیکھوں کیا لکھا ہے اے خبردار ہوش میں رہو نہیں تو تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو ان چار آدمیوں کا کیا ہے کون سے چار آدمی وہی چار آدمی جو تمہاری طرح اس خط کو پڑھنا چاہتے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا 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 ان کو مار دیا کچھ نہیں انہیں سہرہ میں آبارہ کر کے چھوڑ دیا تمتے بڑے چالاک کاسید نکلے پڑا اچھا کام کیا مجھے پریشان کرنا چاہ رہے تھے نا لو کچھ کھا لو ہاں یہ وہ صحیح کیا میں نے کچھ نہیں کھایا تھا کوئی آیا نہ گیا کوئی خبر نہیں ہے سب اب نومان ہیں تم میرے پہلے شکار تھے کہا نہ کوئی آیا نہ گیا ہاں بالکل ایسا یہ کوئی خبر نہیں ہے پہلی آواز کیسی ہے کدھر سے ہاں ہاں صحیح کھے رہے ہو اڈھر سے کوئی شام کی طرف سے آرہ ہے نہیں وہ تو آیستہ آرہ ہے کاسید تو دولتا ہوا آتا ہے چلو چھپ جائے چلو چھپ جائے ہاں قاسد نہیں ہے یہ تو مسافر لگ رہا ہے تاجو بھی نہ اس کے پاس زادے راہ نہ بیو اچھی ہیں نہ کوئی ساتھی اکیلا چلا آ رہا تم بھی تو تنہا تھے میں تو قاسد تھا وہ دیکھو یہ کوئی رہا ہے تیسرا آدمی بھی راستے میں ہے سنو کچھ کرو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ مسافر نہیں ہے ضرور کوئی بات ہے ان کا پیچھا کرنا چاہیے اٹھو چلے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا مجھے ابا محمد کا نامہ دمشق پہنچانا ہے میں لے جاؤں گا اگر تم دمشق گئے تو پکڑے جاؤ گے نہیں میں خود جاؤں گا نامہ میرے سپورت کیا گیا ہے پھر دوبارہ وہی مصیبت ہوگی بازار میں بردہ فروش تمہیں دیکھ لے گا کوڑے پڑیں گے اور تمہاری گردن اڑا دی جائے گی نہیں مانوگو ہمیشہ بردہ فروش دروازے پر تھوڑی کھڑا رہتا ہے اس کے علاوہ اب تک مجھے کون یاد رکھے چلو پھر کوفے میں ملاقات ہوگی سلام علیکم بڑی جلدی میں ہو واپس قبیلیں جا رہا ہوں تم کہاں محاویہ کے لئے پیغام لے کر جا رہا ہوں خدا حافظ یا مان اللہ نکاہ بٹھاؤ اپنے نام بتاؤ ولی اپنے امر کیسے اپنے محمد بوشے اپنے منصور ماز کس کو اپنا میر المومنین مانتے ہو محاویہ محاویہ جو بھی مال دے پیسوں کی کس نے بات کی تمہارا نام کیا ہے بوشے اپنے منصور ان لوگ کے سردار تم ہو اب اپنے سردار کو اچھی طرح دیکھ لو اور پہچان لو اب سے تم پانچوں ہمیشہ ہر جگہ ایک ساتھ رہو گے یہاں سے نکلنے کے لیے تم لوگوں کو تلواریں گھوڑے اور زادے سفر دیا جائے گا اب تم لوگ جلد سے جلد کوفہ مدینہ اور بسرہ کے دہاتوں تک پہنچ جاؤ جہاں کہیں بھی تمہارے قدم پہنچیں تم اپنے آپ کو امیر المومنین حسن ابن علی کا نمائندہ بتانا اور جتنا بھی ہو سکے ان لوگوں سے لگان اور بھتہ وصول کرنے کی کوشش کرنا اگر کوئی نہ دے یا مخالفت کرے تو اسے بے فکر ہو کر حسن ابن علی کا نام لے کر قتل کر دینا اور اس کا مال و مطا اور گھر بار سب کو جلا کر خاک کر دینا اور مال غنیمت کو آپس میں بانٹ لینا حجر ابن منصور تم سب کا سردار ہے اس کا حکم میرا حکم ہے مجھ سے کس طرح رابطہ کیا جائے میں تمہیں بتا دوں گا ہاں اب رہا تم لوگوں کی تنخواہ کا تمہاری تنخواہ ہر ماہ سو دمشقی سونے کے سکے ہیں راضی ہو جی سردار اب جاؤ اس طرف سے ابن منصور تم باہر میرا انتظار کرو مجھے اب سندر کے چوتے ہیں مجھے 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 مجھے